بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس دفعہ ہم کافی لمبے ٹور پر جا رہے ہیں اور اس کردو سے کشمیر خاص طور پر نیلم ویلی کا سفر ہوگا اور اس کو کس طور ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پہل جی کس جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے عالم بریج سے بابو سر ٹاپ تک ہم صبح صویرے اس کردو سے نکلے تھے تقریباً ساڑھے پانچ بجے اور ساڑھے آٹھ بجے کے قریب ہم عالم بریج یہاں پہنچ چکے تھے جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ دراصل جنکشن ہے کے کے ایچ اور یہ ایس آر یعنی جگلوڈ سکردو روڈ کا پہلے یہ ایک ویران جگہ ہوتی تھی آج کل بڑا یہاں پر رونک لگی رہتی ہے لوگ آکے ان دو شاہکاروں کو جڑتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ سامنے جو نظر آ رہی ہے آپ کے پیچھے دیو روڈ وہ سکردو والا پورشن ہے اور دوسری طرف جو ابھی آپ دیکھیں گے یہ والا پورشن یہ کے کے ایچ کا ہے اب ہم یہاں سے نکل چکے ہیں اور جو گلوڈ کرس کر کے کافی آگے آ چکے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک اور جنکشن دکھانے والا ہوں یہ سلو موشن میں دیکھ رہے ہیں تو یہاں یہ تھلیچی کا آئیریا ہے تھلیچی زلہ دی امر کا حصہ ہے اور اس کے لیفٹ سائٹ پر جو روڈ جا رہی ہے یہ اسطور ویلی روڈ ہے یہاں سے جی بی کا سب سے خوبصورت زلہ اسطور ہے اور یہ پکنک پوائنٹ کے حوالے سمیں بات کر رہا ہوں اور یہ روڈ اسطور ویلی روڈ تو کلاتا ہے جو کافی حد تک بہتر تھا آج کل تھوڑا سا خستہ حال ہوا ہے نئی پلاننگ ہو رہی ہے اور امید رکھنی چاہیے کہ ہم مستقبل قریب میں ایک بہت اچھی شہرہ سے سفر کریں گے اور یہاں سے اب جو مناظر شروع ہو گئے ایک دم بابو سرٹاپ کی طرف جانے والے ایم سوری میرے بہت ساری ویڈیوز ضائع ہو گئیں جس کے وجہ سے میں کمپلیٹ نقشہ تو نہیں دکھا سکتا اور اس کا بہت دکھ ہے کہ میں ان کو سنبھال نہیں سکا بہرحال اسطور ویلی روڈ کے بعد رائی کوٹ آتا ہے پھر تتو ہے پھر چلاس سے لیفٹ کی طرف ہم موڑتے ہیں تو اوپر یہ بابو سرٹاپ والا پورشن شروع ہو گیا ہے اور بابو سرٹاپ سے نیچے کا کافی سارا ایریا آباد ہے یہ اب تو مین شہرہ بن گئی ہے این ایچ اے کی ففت جو شہرہ ہے یہ ہے پہلے بھی یہ علاقہ آباد تھا اور یہاں پہلے آباد ہونے کا سبب دو اسباب تھے ایک تو یہاں لکڑی بہت وافر ہے آپ کو نظر آئے گا جو ہم تھوڑا سا اوپر جائیں گے اور جلانے کے لئے سب سے بہترین لکڑی بنی کہلاتی ہے وہ ادھر دستیاب ہے اس کے علاوہ یہاں شیشم تو نہیں ہے میں رہے خیال ہے کائل کے درخت ہیں اس کے علاوہ دیار کے درخت ہیں ایک سے ایک قیمتی لکڑی ہے دوسری وجہ یہاں زمینیں بھی وافر ہیں تیسری وجہ جو ہے یہ زلہ کاغان کو زلہ دیمر سے ملانے کا قدیم روٹ ہے بابو سرٹاپ سے ہوتے ہوئے تو راستے میں ہمیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ملتے ہیں ان میں سے کچھ آباد ہیں کچھ خستہ حالت میں ہیں بہرحال یہاں فل فروٹ بہت حد تک دستیاب ہیں سیب ہے اخروٹ ہے اور بعض لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں انار بھی بڑی بہترین قسم کا اگتا ہے اور پاکتا بھی ہے اچھی طرح سے تو یہ آپ دیکھیں ٹیرسس میں بنے ہوئے کھیت ہیں جہاں لوگ اپنی محنت کرتے ہیں رہن سین سے اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو خاص ڈیولپٹ ایریا نہیں ہے البتہ اب کیونکہ ٹورسٹ کی آمد رفت بہت بڑھ گئی ہے اس ایریا میں اس لئے شاید تجارتی جو ذرائع ہیں وہ بہت مواقع ہیں بہت بڑھ گئے ہیں بہتر ہو گئے ہیں اور اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائے جاتا ہے کہ جگہ جگہ لوگوں نے ہرٹس بنائے ہیں گیسٹ ہاؤسز بنائے ہیں ریسٹورانٹس بنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ٹائر پنکچر یہ وہ اس کا بھی انتظام کیا ہوا ہے پنکچر لگانے کا اور ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ جب ہم واپس آ رہے تھے اسی راستے سے تو کئی جگہوں پر پولیس اور عام رضاکار لوگ کھڑے تھے جو گاڑیوں کو روک کر ان کے ٹائر چیک کر کے بتاتے تھے کہ آپ ریسٹ کریں یا سیدھے جائیں کیونکہ یہ بہت اترائی ہے واپسی پر خاص طور پر اس لئے ٹائر گرم ہوتے ہیں خود ہماری گاڑی کا تقریبا دھواں نکلنے لگا تھا اتنا گرم ہو گئے تھے اور اگر ان لوگوں نے ہمیں نہیں روکا ہوتا تو شاید ہم اس وقت زندہ بھی نہیں ہوتا ہے بہت خستہ حالت تھی ٹائرز کی تو اچھا جون جون ہم اوپر آئے ہیں موڈ تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں کیونکہ چڑھائی بڑھنے لگی ہے اور اس چڑھائی سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے اوپر تو جون جون اوپر جائیں گے یہ ٹری لائن ختم ہوتی جاتی ہے ویلی تھوڑی سی کھل جاتی ہے اور سردی بھی بڑھنے لگی ہے سردی بڑھنے کا اب یوں اندازہ لگانے کی تھوڑے سے آدھے راستے پر ہم پہنچے تھے تو ہلکی ہلکی بوندہ باندی شروع ہو گئی تھی اور جب ہم ٹاپ پہ پہنچے ہیں تو برپاری ہو رہی تھی اور بس موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب اس میں تبدیلی آجائے کب یہ کس حال میں بدل جائے اس لئے یہاں سے گزرتے ہوئے ذہن بنا کر رکھنے چاہئے کہ موسم کسی بھی وقت کسی حد تک بھی تھنڈا ہو سکتا ہے اور بہرحال ہم جا رہے ہیں آگے اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے تیرہ ہزار سات سو فٹ تقریباً سمجھو چودہ ہزار فٹ سی لیول سے ہائی ہے یہ درہ جو بابسر ٹاپ ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لئے ظاہر ہے آپ جو چلاس ہے وہ تقریباً چار ہزار فٹ یا پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر ہوگا بہت گرم علاقہ ہے چلاس وہاں سے جوں ہی آپ آدھا گھنٹہ آگے سفر کرتے ہیں تو ایک تم تھنڈ شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک یقائق سی تبدیلی ہے بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا اتنی ہائٹ پر تھنڈ کا ہونا کوئی عام سی بات ہے حال بتا ایک اور بات میں نے پہلے بھی کسی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ایسی ہائٹ والی جگہ پر جاتے وقت آپ کو کچھ نکچ چباتے رہنا چاہیے اور چبانے کے لئے سب سے بیسٹ ڈرائی فروٹ ہیں اس میں خوبانی ہے اور کوئی بھی ڈرائی فروٹ آپ چباتے رہتے ہیں تو آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے ورنہ ہائٹ لگ سکتی ہے اور اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو بہرحال ہم ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوئی ہم اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے تھے تو اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں جون جون اوپر آ چکے ہیں تقریباً ٹاپ کے قریب ویڈیوز تو میری لاؤسٹ ہو گئی ہیں البتہ کچھ تصویریں ہیں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں جگہ جگہ برف اب بھی موجود ہے یہ سلپ ہو کر آئی ہوئی برف ہے ایولانچس کی یہ پورا سیزن تقریباً اس طرح سے رہتی ہے اور یہاں پہنچ کے برباری جیسے میں نے کہا برباری بھی شروع ہو چکی تھی اور اوپر ٹاپ پہ پہنچے تو اتنا حجوم تھا کہ یہ نہیں یہاں ہمیں تصویر لنے کا موقع نہیں ملا جیسے کہ یہ مونومنٹ سا بنا ہوا ہے اور ایسا لگ رہا تھا سب لوگ پوجہ کر رہے ہیں بہرحال ہم نے گس کے تصویر تو لے لی اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ دسکشن ختم ہوا ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ تینکیو وری مچ